بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ایک مختصر سے ویڈیو ہوگی ہماری بات ہوگی کہ ای بی ٹو ویزا کیا ہے ای بی ٹو ویزا کیا ہے ہم کیوں اپلائے کریں پاکستان کو کیا فائدہ ہے اس کے اندر اور باقی ممالک میں کیا وہ اپرچونٹی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود ہے آج میں آپ سے اس کی تفصیل بات کروں گا میں آپ کو انفارم کر دوں گا اس کے علاوہ جو ہمارے دوست جو اسٹم امریکہ میں موجود ہیں ان کو ابھی ہم کال پر لے لیں گے آپ کو ساتھ اور ان سے بات کر لیں گے کہ وہ ہمیں کہاں فیسڈیز دے سکتے ہیں اسٹم وہ کہاں موجود ہیں آپ کے سامنے ہی میں ان سے بات کر لیتا ہوں جو ان پروگرامز کو ان کی یو ایس کے پروگرامز کو جو دیکھ رہے ہیں مسلسل اور ہمیں معلومات فراہم کر رہے ہیں وہاں سے تو ای بی ٹو ویزا کو میں کر دیتا ہوں باقی اگر کوئی اور سروس کو آپ کو آفر کرتے ہیں تو بھی آپ کو میں انفارم کر دوں گا ٹھیک ہے ای بی ٹو ویزا کو ہم کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر میں بات کرتا ہوں چائنہ کی تو چائنہ کا یو ایس کو لے کر کے بیک لوگ ہے ٹھیک ہے وہاں پر تقریباً چار پانچ سالہ کہہ سکتے ہیں ایک بیک لوگ ہے کہ اگر آپ بہت سالہ قابل چائنیز بھی ہیں جو چائنیز ہیں تو ان کا موقع جو آئے گا اس کا جو موقع آئے گا نورمل حالات کے اندر وہ آئے گا پان سال کے بعد اس طریقے سے اگر آپ انڈین ہیں اور انڈین بھی بہت قابل اگر ہوگا تو اس کا جو بیک لوگ ہے وہ ٹین ایئرز کا ہے اور یہ ہائیسٹ ہے تو اس کو دس سال کے بعد ہی موقع ملنا ہوتا ہے نورملی لیکن جو یو ایس سے ہے وہ اپنے نیشنل انٹریسٹ کو ہمیشہ اوپر رکھتا ہے اور ہمیشہ مقدم رکھتا ہے اس کے لیے وہ کوئی بھی معاملہ کرے گا لیکن اپنی چیز کو آگے رکھے گا کیوں رکھے گا وہ بتا رہا ہوں اچھا پاکستان کے لیے بیک لوگ نہیں ہے ہم کرنٹ سیڈیس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اتنے بھیجے ہی نہیں ہماری اتنے لوگ یو ایس سے گئے ہی نہیں یا میں کیا اضافہ کروں گا کیونکہ بہت اچھے اچھے کیسز کو ہم نے لوگوں کے ہاتھوں بگڑڑا دیکھا ہے ایک اچھا خاصا کیس جو ہے یہ لگا دیا وہ لگا دیا تو اس پر میں زیادہ لمگ باتیں کروں گا بہرحال آپ آ جائیں اس کے اوپر کہ نیشنل انٹرسٹ ویور کا مطلب کیا ہے بات یہ ہے جو بھی بیک لوگ ہیں جو بھی مسئلے ہیں جو بھی آسانیہ ہیں وہاں پر اگر نہیں ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں اے بی ٹو کے ساتھ جہاں پر فائدہ کیا ہیں فائدہ یہ ہے سب سے بڑا فائدہ جو آپ لوگ مانگتے ہیں ہمیشہ ہی مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ای بی ٹو میں فال کر جاتے ہیں اگر آپ کی اسسسمنٹ رپورٹ اکارڈین ٹو دہ دس ہوتی ہے کہ آپ فال کر جاتے ہیں تو آپ کو جاپ آفر کی ضرورت نہیں ہے نمبر وان یہی سب سے بڑا مسئلہ جاپ آفر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی قسم کی بھی لائر کی ضرورت نہیں ہے نہ پاکستان سے نہ یو ایسے سے آپ کو لائر نہیں چاہیے آپ کو لیبر سرٹیفکٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے نہ کوئی آپ کو مارکٹ اسسمنٹ رپورٹ نہیں چاہیے آپ کو آپ جو اپنی پیٹیشن فائل کریں گے آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ خود فائل کر سکتے ہیں آپ کو علاو کرتا ہے یو ایسے کیا آپ کر دیں کب کر دیں کون لوگا لیجیبل ہیں غور سن لیں خرچہ کیا ہوگا پرسس کیا ہوگا سمجھا رہا ہوں اسٹیپ بیسٹیپ پورا پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنے جو دوست ہیں ان کو ہم لائن پہ لے لیں گے اور ان سے پوچھ رہیں گے کہ وہ آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ای بی ٹو کے لیے یہ نیشنل انٹرسٹ ہے ان کا قومی آپ کے لئے نیشنل انٹرسٹ میں کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ کرونا گزرا ہے کرونا کے اندر ان کے تقریبا جو امریکنز ہیں وہ گھر بیٹھ گئے گھر بیٹھ گئے تو انہوں نے برینسٹرومنگ کی ہوگی دماغ پر زور لگایا ہوگا کچھ کمر میں بیٹھ کر کمپیوٹر کھلا ہوگا کچھ چیز نکالی ہوگی کچھ چیز سیکھلی ہوگی کچھ معاملات کر لی ہوگی کچھ کاروبار میں لگ گئے کچھ آن لائن میں لگ گئے اس طریقے سے جو ریپورٹ کہتی ہے وہ کہتی ہے تقریباً ایک کروڑ امریکنز نے وہ اپنی وہ جوب چھوڑ دی جس پر وہ کرونا سے پہلے موجود ہے اب انہوں نے تو جوب چھوڑ دی مارکٹ کھل گئی جب مارکٹ کھل گئی تو انہوں نے کال بلیک کیا ایک سال کے بعد کہ جی آپ جوائن کر لیں انہوں نے کہا جب وی آر نوٹ اویلبل ہوا تو پھر وہ مسئلہ شروع اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ان نیشنل انٹرس کے اندر ان کو ویور دیا جائے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کون کال کرتا ہے تو دماغ میں رکھ لیجئے سب سے پہلے جو اچھی دگری ہولڈر ہے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے یا 18 سال کی تعلیم جنہوں نے حاصل کر رکھی ہے وہ لوگ ان لوگوں کو وہ لوگ ویلکم کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایڈیشنل ہنر ہے کوئی بھی ہنر ہے ایکسیپشنل آپ مزیشن ہیں آرٹسٹ ہیں پیانو بجاتے ہیں سٹیج پہ کام کرتے ہیں کھلاری ہیں جو بھی آپ نام لے لیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے لیکن وہ ایکسیپشنل ہے اگر وہ ایکسیپشنل ہے اس کے آپ کے پاس اس کا ایکسپیرینس ہے اس کی ڈگری ہے یا کوئی آپ کے پاس تجربہ ہے تو آپ اس کی بیس کے اوپر بھی بغیر کسی ان تمام چیزوں کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب آگے کر ہم چلیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو ماسٹر ڈگری کا ہولڈر نہیں ہوں تو پھر آپ کیا ہیں آپ گریجوئیٹ ہیں تو آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہونا چاہیے تب آپ کو یہ چیز بلے گی میں بہت جلدی سے ہی آپ سے یہ بات کر لیتا ہوں کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کسی طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے جو لوگ کہتے ہیں ہم ماسٹرز ہیں ہم گریجوئیٹ ہیں جو کچھ بھی بولتے ہیں تو ہمیشہ عاد رکھیے گا کہ آپ کی تعلیم ہمارے مغرب کے برابر نہیں ہے ایکول نہیں کاؤنٹ ہوتی لہٰذا آپ کو اس کی ایکولینسی لینی پڑے گی کہ آپ اپنی ڈگری بھیجیں گے اس ادارے کو وہ آپ کو ویریفائی کر کے دے گا ہم کینیڈا میں بات کرتے ہیں تو میں کیا کہتا ہوں ای سی اے کروالیں اس طریقے سے آپ کو یہاں پر بھی اپنی ایکولینسی لینی پڑے گی تاکہ آپ کی ڈگری کو وہاں پر کوئی درجہ ملیں ٹھیک ہے جب وہ مل جائے گا تو اس کے بعد بھی بات ہوگی اب جب یہ آپ کریں گے تو اس کے اندر تقریبا تقریبا جو ہم نے بھی کام کروایا ہے اس میں اسی لڑڈ کا خرچہ آ رہا ہے ایک لڑکے پہ یا لڑکی پہ اٹھارہ اسی لڑڈ میں خرچہ آ رہا تھا تقریبا تقریبا پندر دن میں ریزلٹ آ جاتا ہے اس کے لابے میں نے آپ کو کہا کہ آپ پٹیشن کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر ایکسیپشنل میں آتے ہیں یا ان ڈگریز میں آتے ہیں اس پروگرام میں آتے ہیں یا آپ ای بی ٹو کی آپ کی جو اسیسمنٹ رپورٹ ہے وہ اگر اوکے ہو جاتی ہے تو پھر آپ پٹیشنل خود فائل کر سکتے ہیں جو دو مہینے میں اس کا ریزلٹ آتا ہے اور اس کی ای بی ٹیز جو ہے وہ سات سو دولر کے قریب ہے جب وہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پٹیشنل اپروو ہو جائے آپ کی تو آپ کو ایک فائل آپ کی بن جاتی ہے فائل کا نمبر بھی بن جاتا ہے اور اس کو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں کہاں کھڑا ہوں اپروو ہو گیا بلیک لسٹ سے گزر گیا یہاں سے گزر گیا یہاں سے گزر گیا یہاں سے گزر گیا اپروو ہو گیا یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا جو کچھ بھی ہے آپ اس کو آن لائن چیک کرتے ہی رہیں گے اور آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اچھا اس میں معاملہ یہ ہے کہ اسسمنٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور یہ تمام سٹیپ تو آپ کو کرنی پڑیں گے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ پوچھوں نیاب صاحب سے کہ یہ بتائیے کہ جو آپ نے ابھی ہماری بات سنی اب آپ یہ بتائیے کہ ای بی ٹو کے بارے میں تو میں نے انفارم کر دیا ہے ٹھیک ہے نصر سے پہلے آپ کو اسلام علیکم یہ تو آپ کو میں نے انفارم کر دیا ہے تمام چیزیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور جہاں پر بھی ہوں گے جہاں پر ہیں بتائیے گا آپ کہاں پر ہیں میں اس وقت کلیفورنیا میں ہوں اور کلیفورنیا کا یہ جو اسٹیٹ ہے اس کے دو بک سیٹس ہیں ڈبلن اور سین فرنسوس اس کے درمیان میں ایک ایریا ہے اس کو سین ریمون کہتے ہیں آج کل یہ میری آل دیرائش گاہ ہے یہ دیکھیں پیچھے سے یہ میرا گھر ہے جہاں میں قیام پسیر ہوں اور وزاس کے حوالے سے جو بھی آپ نے مجھ سے بات کی ہے سر بالکل آئی اگری اور آپ کے جو لوگ بھی یہاں آتے ہیں امریکہ میں چاہے وہ کلیفورنیا آئیں چاہے وہ ٹیکسس آئیں تو ہم ان کو بالکل سپورٹ کریں گے سر اور انشاءاللہ ہر وزا کیٹیگری پہ آپ کام کر سکتے ہیں یہاں جوبز کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں بہت زیادہ جوبز ہیں بہت زیادہ کیٹیگری ہیں جوبز کی جو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا رہوں گا وزاس کے حوالے سے سر آپ انویسٹر وزا ہو گیا انٹرپنیور وزا ہو گیا اسپاؤس وزا ہو گیا اسٹوڈین وزا ہو گیا وزٹ وزا ہو گیا بزنس وزا ہو گیا پہت ساری کیٹیگری ہیں آپ ہر کیٹیگری کے حوالے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ٹیکسس میں ہمارے موجود ہے جو اس سلسلے میں جو لوگ امریکہ مائیگریشن کرنا چاہتے ہیں ان کی پوری ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ظاہرے جوبز کے حوالے سے پوری گائیڈ لائن کہتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا اپنے ایریا کا کامیورا دکھاتا ہوں اب یہ آپ دیکھیں، پورا ایریا جو ہے یہ سینڈر ایمون کا الانپہ ہے کالیفارنیا کا سینڈر ایمون ٹھیک ہے سر میں آپ کو میں سوری میں بات کر رہا ہوں میں پھر میں کٹ رہا ہوں میں کٹ رہا ہوں اوکے میں یہاں پھر کاٹ رہا ہوں کیونکہ اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ویزو سے ہٹ کے ہیں وہ دکھا رہے ہیں میں آپ کو کنیک کرتا ہوں دوبارہ سے میں پھر میں اس کو ریپیٹ کریں کی موجود ہے سنسکتے ہیں کہ وہاں پر سلسٹر موجود ہیں وہاں پر سروس موجود ہے وہاں پر نمائندے موجود ہیں وہاں پر کام کرنے کے لئے آفس موجود ہے تمام چیزیں موجود ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن اسٹم جس علاقے کو یہ بتا رہے ہیں وہ مہنگا علاقہ ہے یہ میرا آپ کو ڈیوائیز ہے جس علاقے میں اسٹم یہ رہ رہے ہیں وہ بہت ہی مہنگا علاقہ ہے یہ اس میں آپ کے جو اینکے جو ہولیوٹ کی فنقاد ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اس ٹیم بڑے آدمی ہیں بڑی جگہ پر اس ٹیم سٹے کیا ہوا ہے بیسٹ ہے کہ ہیوسٹن کے اندر جو ہے وہ کیا جائے ہیوسٹن جو ہے وہ کابے برداشت ہے پاکستانیوں کے حوالے سے اور کمیونٹی کے حوالے سے جہاں پر یہ اس ٹیم ہے یہ میرے خیال ہے جو ہاں تک میں جانتا ہوں یہ ایسے کو رچسٹ پیپل کے لیے ہے اور مہنگے علاقے میں اس ٹیم یہ قیام پذیر ہیں تو میں ان کو بھی بعد میں آپ سے بات کرنے کے بعد لائن بھی لوں گا اور ان سے بات کروں گا کہ ہیوسٹن کے لیے ہی جو ہے ہم ہم بات کریں گے ان سے کہ ہیوسٹن ٹھیک رہے گا بہرحال اس کے اندر جو بھی آپ کو فیڈ بیک ہو چاہیے اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے ہو کینڈا کو لے کر کے یو ایسے کو لے کر کے یورپ کو لے کر کے جاوب بیزنس کے حوالے سے تو پروگرام موجود ہیں وہ میں نے بریف کر دی ہیں لازٹ ٹائم بھی وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جو بھی ہماری جو خدمات ہیں جو بھی ہماری صورتحال ہے آپ کے سامنے وہ رہے گی آپ کے سامنے اوپن اس طرح رہے گا کوئی دھکی چوبی باتیں نہیں ہیں وہی چہرے جو آپ اس ٹیم دیکھ رہے ہیں اس کے لیم کے اوپر یہی چہرے آپ کو ملیں گے جب آپ ماہ پہنچیں گے آپ کو ریسیف کرنے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو ریسیف کریں کیونکہ امریکہ کے اندر جو روڈ سسٹم جو کچھ بھی ہے وہ بڑا ایک بھل گھرائیاں ہوتا ہے ماملہ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جہاں پر بھی اور جو لوگ اگر پرانے کلائنٹ اگر کوئی پہنچ چکے ہیں کہیں پر تو وہ فیڈ بگ دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کس طرح سے ائرپورٹ سے پک کر کے جو ہے ایک سرویس دے رہے ہوتے ہیں اور اکثر اب تک جن لوگوں کو اپنے سرویس دی ہے فرام ائرپورٹ ٹو ہوتیل یا ائرپورٹ ٹو آن جوب جہاں پر بھی دی ہے ہم نے کم از کم یہ آپ ان کلائنٹ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے آج تک ان سے اس گاڑی کے پیسے چارج نہیں کیے جو گاڑی کو لینے آتی ہے کبھی بھی ہمیں چارج نہیں کیا اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا یہ میں نے آپ کو ایڈیشنل بتایا ہے ایسا کبھی ہم نے بات کی نہیں ہے لیکن آپ جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ جب تک آپ کو گیڑ پر ہی ہوتا رہیں گے ائرپورٹ پر نکلنے کے بعد آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ we have to move left or right اور پھر سچی بتاؤں بات آپ کو آخری میں کام کے بعد بتاؤں کہ میں trust نہیں کرتا ہوں private cars کے اوپر جو وہاں پر ہوتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو tourist بھی ہوتے ہیں میں اس سے کہتا ہوں کہ گاڑی بک کر کے جاؤ اگر خود بھی کر رہے ہو نا خود tourism کر رہے ہو تو بک کر کے جاؤ اور جو ہمارا employee ویزہ پر ہوتا ہے تو ہم اس سے کہتا ہوں company گاڑی میں آپ جاؤ گے لیکن company گاڑی نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو اپنی service دیتے ہیں مگر جو taxi والے ہیں ان پر میں quite frankly trust نہیں کرتا ہوں اس سے اچھا ہے کہ آپ bus لے لیں metro لے لیں آپ کچھ اور service لے لیں لیکن آپ کچھ وہ لے لیکن بہرحالی یہ میرا believes ہیں یہ ہمارے تجربے ہیں جو ہم آپ کو share کرتے رہتے ہیں اور ہاتھوں پر جو ہمارے group جاتے ہیں ان کو بھی ہم guide کرتے ہیں کہ پلیس اس کو احتیاط کریں آپ پیسہ بچانے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ آپ کچھ بڑا مقصان کرتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ